اب تو پاکستان کے بعد صرف ایک ہی چانس رہ گیا ہے یا تو پھر بنگلہ دیش پاکستان کا ساتھ دے یا پھر بنگلہ دیش کو پاکستان اس طرح سے شکل دے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے پورے ملیہ پر یعنی پاکستان کو اب بنگلہ دیش سے 316 رن سے جیتنا ہوگا کمی فائنل میں جانے کے لیے جو کہ ایک نمکن کی بات ہے جو کہ نظر نہیں آتا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جیسے ہی پاکستان پہلے تو ٹاؤس جیتے اگر ٹاؤس ہا جائے تو شاید برادر ملک پاکستان کو پہلے بیٹنگ کا چانس دے دے اس صورت میں پاکستان 400 سپورت تقریبا 354 سپورت بور کر لگا دے اور بنگلہ دیش پاکستان کے لیے خود جان کر قلبان دے سکے اس صورت میں ہی تین سونہ رنگ کا موجہ مارجن سے جیتنا ممکن لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آکشن پاکستان کے پاس نہیں گتا اگر وہ ٹاؤس ہار گئے اور بنگلہ دیش نے انہیں پہلے بیٹنگ نہ دی تو اس صورت میں اسی وقت پاکستان سمیٹانل کی لوگوں سے باہر ہو جائے گا مطلب وہ گھار آ جائیں گے کیونکہ اس کل کے میچ میں جس میں انگلین یا نیوزی لینڈ کو ہرا دیا انگلین ارام سے سمیٹانل میں چلے گئی اور نیوزی لینڈ کی گیارہ پوائنٹس ہیں اور پاکستان کے اسیم نو پوائنٹس ہیں پاکستان اگر آج سمیٹ جیت زیادہ دو پوائنٹس کو برابر ہو جائیں گے لیکن نیوزی لینڈ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کا پاکستان سے بہت ہی اچھا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گھر آنا پڑے گا اور نیوزی لینڈ آگے سمی فائنل میں چلے جائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ برادر مول پاکستان کے لیے قربانی دے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ کر کردگی یا کرنامہ سارا انجام دے سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار لازمی کمنٹ باکس میں لازمی کریے آپ کے کامنٹس بہت امپورٹنس کے عامل ہوتے ہیں ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیار رکھنا چینل کو سبسکر کریں اور ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے